اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ انشاءاللہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم لوگ بھی اللہ کلا کلا چکے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک ٹاک ہیں تو یہ جی میں آپ لوگوں کو دیکھا رہی ہوں اور میں نے پچھلے جو اپنی ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی میں نے اس کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن بھی دی تھی اور آج ہم اس کا پارٹ ٹو کر رہے ہیں اس میں میں پورا اوبرال ویو جو ہے وہ آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں اس کا ریویو بھی دے رہی ہوں یہ آپ لوگ نزدیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے جتنے بھی پارٹس ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے بہت زیادہ ایریا میں اور بہت زیادہ مشہور ہے یہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دور دور سے لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ہسٹوری کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی یہاں پر آتے ہیں بہت ساری انفرمیشن جو ہے وہ ہمیں یہاں پر ان کو دیکھنے سے ان کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن ملتی ہے ابھی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل دوپہر کا ٹائم ہے لیکن ابھی بھی جو ہے وہ کافی لوگ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر اس کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فانسی گھاٹ ہے اور اس میں مختلف قسم کی جو ہے وہ جیلیں بھی بڑھائی گئی تھی اس زمانے میں جو بھی جو ہے وہ بدداری کرتا تھا یا کوئی بھی جرم کرتا تھا اس کی سزا کے لیے اس کو جو ہے وہ ان جیلوں میں رکھا جاتا تھا اور یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہر قلعے کے پاس آس پاس آپ لوگوں کو ضرور نظر آتے ہیں یہاں سے سپاہی جو ہے یہاں پر تائنات کیے جاتے تھے کھڑے کیے جاتے تھے اور دور تک ان کی جو ہے وہ نظر جاتی تھی اور وہ بلکل اس کی حفاظت کرتے تھے اس کی چار دیواری میں یہ سارے جو ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹیمپلز ٹائم بنائے گئے ہیں اور مختلف جگہ پر مختلف چیزیں بنائے گئے ہیں کہیں پہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو کچھ نظر آئے گا کہیں پہ کوئی محل نظر آئے گا جس طرح رانی محل میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی اور یہ جو ہے فانسی گھاٹ ہے ایک جگہ پر ایک جگہ پہ جو ہے وہ بہت مشہور کھوان ہے ایک جگہ پہ آپ کو مزار بھی نظر آئے گا سوہیل احمد غازی جو ہے ان کا یہ مزار ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی آگے دکھاؤں گی اس طرح مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس رہداز فورٹ میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مختلف قسم کی یہاں پر جگہیں ہیں جس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں کی یہ آپ جیل دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے کس طرح جیل بنائی جاتی تھی اور کس طرح لوگوں کو جو ہے یہ یہاں پر ڈالا جاتا تھا اور یہ بھی جو ہے یہ رہداز فورٹ کا ہی ایک ایلیا ہے اور جہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو قلعہ کی جو ہے یہ اس طرح کی دیوار نوما یہاں پر نظر آئیں گی جہاں پہ ہی جو ہے وہ سپاہی تائنات کیے جاتے تھے اور یہ ساری ڈیٹیل یہاں پر لکھی گئی ہے کہ کونسی جگہ کہاں پر ہے پیپل والا گیٹ سر گیٹ بڑی باولی تلہ موری گیٹ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پورے بارہ گیٹ ہیں اور یہ سہیل گیٹ کے نام سے جو ہے یہ آپ لوگ جگہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ابھی ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس کو سہیل گیٹ کہتے ہیں اور یہ ان کا مزار بھی ہے جس کے بارے میں میں بھی آپ لوگ کو بتا رہی تھی تو یہاں پر جو ہے وہ ان کا مزار ہے ہم لوگوں نے بھی یہاں پر دعا مانگی آپ لوگ بھی جب یہاں پر آئے تھے ضرور یہاں بھی جو ہے وہ وزٹ کیجئے گا تو اوورال جو ہے یہ بہت زیادہ مجھے جگہ اچھی لگی اسٹاریکل پوائنٹ آف یو سے بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پر آئے ہوئے تھے وہ بھی مجھے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ لگ رہے تھے اور وہ بھی جو ہے یہاں ان کو دیکھ کے بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہو رہے تھے کہ یہ بہت اچھی جو ہے وہ جگہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا مینٹین بھی کیا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ بہت مینٹین بھی کیا گیا کیونکہ یہ بہت بڑھانی جگہ ہے اور وہ سو سا اس کو تو ہے وہ فیفٹین ہینڈورڈ پونٹی ون میں میں آپ لوگوں کو پچھلے اس میں بھی بتایا تھا یہاں پر تعمیر کیا گیا تھا اس کو تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑھانی جگہ ہے آپ لوگوں کو یہ جگہ کیسی لگی ہے مجھے ضرور بتائیے گا کمیٹس بھی بھی بتائیے گا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کیونکہ بہت محنت سے یہ ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے بناتی ہوں ضرور اپریشیئٹ کریں مجھے تاکہ میں آگے بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ کے لئے بنا سکوں شکریہ 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 شکریہ